بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا جو مائکروسوپٹ ورلڈ ایک ہزار سے زیادہ ام سی کیوز کا آج پارٹ پور اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی سلسلے میں اس سے پہلے جو تین پارٹس ہو چکے ہیں دوستو جن دوستو نے وہ پارٹس نہیں دیکھے تو ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کسٹ نمبر ترٹی سیکس سے دوستو کسٹ نمبر چھتیس کو دیکھیں اگر آپ نے ٹائپنگ ان او ورلڈ فیلڈ مینوالی what must you press to insert the code brass brass جہاں جس طرح دیکھیں میں یہاں پریس کرتا ہوں control f9 میں پریس کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں brass آجاتے ہیں یہ دیکھیں نظر آگئے نا یہ والا یہ مینوالی ہم کرتے ہیں تو control f9 دباتے رہے تو correct option option b ہے دوستو question number 37 دیکھیں feature number 37 what is the shortcut key to open the open dialogue box open dialogue box box ہمارے پاس ایک تو control o ہے لیکن وہ اس میں نہیں ہے تو اس میں control f12 اب control f12 دباؤگے تو اس سے کیا ہوگا open dialogue box جس طرح کہ ہم control o دباتے ہیں open ہو جائے گی اس میں بتاتے چلوں option a f12 f12 کیا کرتا ہے یہ save as dialogue box open کرتا ہے f12 دباؤگے تو save dialogue box open ہو جائے گی دوستو اور option b ctrl plus shift 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 f12 یہ کیا کرتا ہے یہ control s کی طرح control s ہم جو file save کرتا ہے نا ایک save is اور save save کا مطلب یہ کہ جو already file آپ نے save کیا اور new document اور کچھ لکھتے ہیں control is دباتے اور save ہو جاتے ہیں تو save کی طرح کام کرتا ہے یہ باتیں بھی یاد رکھنے کی ہے question number 38 کے ہو جاتے ہیں 38 number question how is the shortcut key to split a table split کے معنی کیا ہے split کے معنی table کو دو حصوں میں تقسیم کرنا table کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تو اس کا correct option option b ہے control shift enter جس طرح کہ میں توڑ جلدی سے آپ کو یہاں پر table insert کرتا ہوں جلدی سے پرس کر یہ میں نے table insert کی اس کو میں دو حصوں میں کرتا تو یہاں پر میں نے click کیا اور control shift enter میں نے دبا دیا تو یہ دیکھیں table دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ٹھیک ہے correct option option b question number 39 جائے into option b کو دیکھیں دوستو control m control m m s و میں کیا کرتا ہے paragraph کو lift indent کرتا ہے اور microsoft power point میں power point کی بارے میں یہ question بار بار آتا ہے کہ the shortcut key to insert a new slide in the prison presentation یہ بات یاد رکھے تو new slide کی لئے control plus m power point میں control plus m new slide insert کرتا ہے m s world میں یہ کیا کرتا ہے increase lift indent اب یہ lift indent کیا ہے write indent کیا ہے یہ چیزے کم اس کم آپ کو آنی چاہیے دوستو اور alt i جو ہیں یہ آپ 2007 m file in open insert file میں کو open کرتا ہے یہ question number 40 کو دیکھتے ہیں 40 question کو دیکھیں دوستو question number 40 ہمارے پاس ہیں this one when the same word is used in multiple location or our use date was not quite appropriate تیسارس تیسارس کیا ہے یہ new پر ہوتا ہے can be used to look up a world تو تیسارس کیا کرتا ہے اس لفظ کا synonym ڈونتا ہے synonym کی معنی ہے ہم معنی لفظ یہ نمبر 41 دیکھیں how many different documents you can open at one time آپ کتنے documents open کرتے ہیں it depends on your computer memory یہ آپ کمپیٹر memory for depend کرتا ہے اور کمپیٹر memory specially RAM کیونکہ جتنے documents ہم open کرتے ہیں وہ RAM میں چلے جاتے ہیں تو اس میں correct option option c ہے as many as your computer memory will hold question number 42 دیکھیں دوستو 42 number question which of the following is the second step in creating a macro micro this MSWORD means a facility is your if micro you can't see it by TV is MSWORD listens and I can't detail ڈیٹیل سے کرا چکا ہوں تو میکرو میں سیکنڈ سٹیپ اب جب ریکارد میکرو پر کلک کرو گے تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ میکرو کو نام دو گئے تو آپشن ڈی کریکٹ آفشن ہے کچھ نمبر 43 دیکھیں 43 نمبر کچھن With assigning a shortcut key to a symbol You should always try to select a key or key combination than this unassigned جس سے کبھی کبھارا میتیمیتکس کے پیپرز بناتے ہیں یا میتیمیتک کام کرتے ہیں کچھ سمبلز ہمیں بار بار ضرورت ہوتے ہیں تو ہم اس کو shortcut key دے دیتے ہیں shortcut key اب اس symbol میں چلے جاؤ تو اس کے dialogue box میں نیچے لکھا ہوتا ہے assign a shortcut key تو ہمیشہ کوش کریں ایسا کی دینے ایسے کی دینے کہ وہ کسی اور کی shortcut نہ ہو option is the correct option question number 44 دیکھیں which picture used to replace straight quotes with smart quotes as you type option see اس میں correct option ہے question number 45 کو دیکھیں 45 number question کو دیکھیں دوستو which of the following command is not available in dual menus یہ باتیں دوستو 2007 سے پہلے کے office کے ہیں تو اس میں auto text نہیں ہے کچھ چیزیں زبانی کلامی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں question number 46 دیکھیں 46 number question a world has a list of predefined typing spilling capitalizing and grammar errors that auto correct can detect auto correct facilities جو ہیں دوستو اس میں یہ کمپیٹر میں ایک facility رکھی گئی ہے بعض الفاظ ہم غلط لکھتے ہیں لیکن کمپیٹر اس کو automatically correct کر لیتا ہے grammatically view اس میں predefined typing spilling capitalizing جس طرح sentence کا پہلا لفظ computer automatically capital کرتا ہے یہ تو اس کو auto correct کہتے ہیں auto correct اس کو deduct کر کے correct کر لیتا ہے auto correct میں آپ نے کیسے جانے options میں جا کے نہ وہاں پر grouping میں click کروگے تو ایک dialog box open ہو جائے وہاں پر auto current facility موجود ہے feature number 47 دیکھیں 47 number question اس کو ویسے لنتی بنایا ہے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے if you want to convert a symbol or several lines of text into auto correct اگر آپ auto correct اپنا کوئی auto correct بنانا چاہتے ہیں تو اس میں option echo read کریں کیا کرتا ہے insert or symbol or type the text or text لکھے یا symbol لکھے اس کے بعد پھر کیا کریں کوئی auto correct کی symbol دے دے so the correct option is option a question number 48 دیکھیں 48 number question which option is not available in insult table auto fit behavior auto fit behavior میں یہ در توڑ سا آپ critical کر کے دیکھ آ دیکھ 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 آپ insult میں جائیں یہاں سے table insert کڑے تھوڑا سا یہ اب یہ دیکھ auto fit لکھا ہوا ہے یہ کہ اس میں کون سا نہیں تو اس کو click کر یہ تین ہے ایک ڈی نمبر اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نوستو تو correct option is option d پھر number 49 دیکھ دیکھ when you click on file menu in world 2010 it opens option c backstage view اب چونکہ ہم 2007 استعمال کر رہے ہیں اس لئے ہم نہیں کر سکتے اس کو correct option c ہے اور question number 50 کو دیکھے 50 number question کو tape stop position can not be the following alignment step top tape stop یہ بھی ایک دیکھ facility آپ کو tape کو اپنی مرضی سے sit کر سکتے اس میں decimal alignment ہے center ہے bar ہے لیکن justified اس میں نہیں ہے you cannot set the tape justify alignment the correct option is option d تو i think دوست آج کے لئے اتنا کافی ہے 50 questions ہو گئے انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ یہ ایک ہزار سے زیادہ امسی قسم پرابر کرتے رہیں گے آپ میرے ساتھ رہیے thank you for watch